پہلے بھی یہاں رونک رہتی تھی اور آج بھی یہاں کی راتیں جاگتی ہیں نوجوان بوڑھے سب ہی بیٹھے گپ شپ کرتے نظر آتے تھے اور آج بھی نظر آتے ہیں بچے کھیل کود میں مگن جگہ جگہ نوجوانوں کے ٹولے خوچ گپیاں کرتے نظر آئیں گے بلکہ بذروں کے ساتھ تاج بھی کھیلتے ہی دکھائی دیتے ہیں موسا کالونی میں ایک جھامو چوک جسے لوگ خاجہ غریب نواز چوک کے نام سے بھی جانتے ہیں اس دور کی یاد دلاتا ہے جب لوگ اندوستان سے ہجرت کر کر یہاں آباد ہوئے تھے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کے وقت اپنے گھر بار اور جان و مال کی قربانیاں دیں کراچی پاکستان کا پہلا دارالحکومت تھا یو پی دہنی لکھنو اور ہیدر آباد دککن سے آئے ہوئے لٹے پٹے لوگوں نے پاکستان کے دوسرے شہروں کے نزبت کراچی میں رہنے کو اس لیے ترجیح دی کہ یہاں کام کے مواقع زیادہ تھے موسیقی 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 موسیٰ کالونی کا نام کس نے رکھا یہ جاننے کے لیے ماضی کے عورات پلٹنے ہوں گے بتایا جاتا ہے کہ سن 1979 میں ہندوستان سے لٹے پٹے ہزاروں مہاجرین گھرانے کراچی میں تین ہٹی کے پل پر جھگیاں ڈال کر اپنے شب و روز گزار رہے تھے ایک دن ندی میں تگیانی آگئی ساری جھگیاں بہ گئیں اور وہاں آباد تمام خاندانوں کا سامان بھی بہ گیا جانے نقصانات بھی ہوئے ریڈیو سے ہر ایک گھنٹے کے بعد خبر نشر ہو رہی تھی اس دوران جنرل موسیٰ جو کہ اس وقت سابق مغربی پاکستان کے گورنر کے عہدے پر فائز تھے انہوں نے خبر کا نوٹس لیا اور سندھ حکومت کی مدد سے مہاجرین کو تین ہٹی کے پول سے لاکر اس علاقے میں ان کی رہائش کا بندوبست کیا سب بے یار و مددگار تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جنرل موسیٰ نے یہاں کا دورہ کیا ان کا ہیلیکاکٹر جہاں اترا تھا وہاں آج اپوہ کالیج بنا ہوا ہے اس زمانے میں یہ چٹیل میدان ہوتا تھا لوٹے پوٹے مہاجرین بیٹھے ہوئے تھے جنرل موسیٰ نے اپنے خطاب میں انہیں تسلی دی جب کالونی بن گئی تو لوگوں نے خود بخود اس کا نام موسیٰ کالونی رکھ دیا یہاں کی چالیس فیصد آبادی کا تعلق بنگالی طبقے سے تھا ایوب خان کے دور میں فیڈرل گورنمنٹ کے جانب سے رہائشی منصوبوں کے لیے فلیٹوں کا سرکاری طور پر اعلان کیا گیا تب بھی یہ علاقہ فیڈرل بیریا میں شامل ہو گیا مختلف علاقوں زبانوں کے لوگ یہاں آباد ہیں آج اس کے آبادی تین لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے تینہٹی سے جب لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے اس فقت بمشکل یہ صرف دس ہزار کی آبادی تھی آج یہاں پکے مکانات ہیں زیادہ تر لیز ہو گئے ہیں یہاں گجر نالا ہے جس کا پانی کبھی موتیوں کی طرح شفاف ہوتا تھا لیکن اب لوگوں نے اپنے گھروں کا کچرہ اس میں پھیک کر اسے گندے تالاب میں تبدیل کر دیا ہے یہاں کی بیشتر آبادی غربت سے دو جار ہے تعلیم کا فقدان ہے گھر گھر کام کرنے والی ماتیوں کی اکثریت یہی رہتی ہے تاریخی اعتبار سے موسیٰ کالونی اصل میں تو انیس سو اکھتر میں آباد ہونا شروع ہوئی مگر یہ علاقہ بھی کراچی کی ان پرانی بستیوں میں شمار ہوتا ہے اب یہاں ہر ذات پات اور رنگ و نسل کے لوگ آباد ہو گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ موسیٰ کالونی کراچی کی سڑکوں پر پھرنے والے رکشہ بس اور دیگر سواریوں کے لیے ایک جانی پہچانی جگہ ہے یہاں کا مشلی بازار سارے کراچی میں مشہور ہے یہ مشلی بازار کراچی کا قدیم اور سب سے بڑا مشلی بازار کے طور پر جانا جاتا ہے جو گزشتہ پچپن سالوں سے قائم ہے اس بازار میں پچاس سے زائد چھوٹی دکانیں ہیں جہاں مختلف اقسام کی مشلیوں کے علاوہ جھینگے کیکڑے اور لکسٹر بھی فروغ کیے جاتے ہیں اس مارکٹ میں کتنے ٹائم سے آپ؟ 20 سال سے ہوتا ہے کون کون سی مشلی ہیں یہاں پر؟ روگ ہے کونے ہیر ہے ریسر ہے رامیس ہے ڈانگری ہے جنگا ہے موشکا ہے مابلےڑے کنگی ہے بوٹار ہے سارم سنمائی ہے سن پچھا چالیچ پچاس ہے چالیچ پچاس ہو رہا ہے یہ والی کیا کل ہو یہ کیا ہے؟ یہ سانے چار سن پہ کل ہو کون؟ یہ پوری میک步 چھے یہ پاپلیٹ کیا کل ہو؟ پاپلیٹ ہے اچھا ہے وہاں اچھا ہے چاہے اچھا ہے اچھا ہے بیڈی بھی بناسی اچھا ہے بیشری کے پاستے ہیں یہاں سمندری مشلیوں کے علاوہ میٹھے پانی کی مشلیاں بھی فروخت کی جاتی ہیں گہرے سمندر سے جال لگا کر پکڑی جانے والی مشلیوں کے علاوہ شوقیاں شکاریوں کی پکڑی گئی مشلیاں بھی اس بازار میں فروخت کی جاتی ہیں موسیٰ کالونی کے بازار میں کراچی فش ہارور سے روزانہ چھے سے بارہ گاڑیوں کے ذریعہ مشلیاں لائے جاتی ہیں شہر کے مختلف اور دور دراد علاقوں سے بھی گہر اس روایتی مارکٹ کا رخ کرتے ہیں موسیٰ کالونی کے بازار میں مشلیاں شہر کے نسبت کم قیمت پر ملتی ہیں جو میار میں بھی بہتر ہوتی ہیں اس لیے شہریوں کی اکثریت اس بازار سے مشلی خریدنے کو ترجیح دیتی ہے موسیٰ کالونی کے بازار میں مشلی خریدنے کو ترجیح دیتی ہے موسیٰ کالونی کے بازار سے عام شہریوں کے علاوہ مچھلی فرائی کر کے فروخت کرنے والے دوکاندار، ریسٹوران، مالکان اور کیٹرنگ سرویس کا کام کرنے والے بھی مشلیاں خریدنے ہیں آج یہاں سے روزانہ چھے سے سات چن مشلی فروقت کی جاتی ہے پورے شہر کے علاوہ شہر کے باہر سے بھی خریدار مشلی خریدنے موسیٰ کالونی ہی آتے ہیں کراچی میں زیادہ تر سرمائی، دھوترا، ہیرہ، رہو، بلہ، تندہ اور پاپ لیک مشلی خریدی جاتی ہے موسیقی 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 خرید、 خرید quick مچھی مارکیٹ ہے دور دور سے آکھنے کے لئے کوئی نہیں کے ماشا ہمارے sentлед ، کافی رو پاس آکھنے شارے آہیں آہم شاہ ساپ نان آٹی آپ دی یہی چھے بزار لیتا ہے آپ کب سے لے رہے ہیں سویل بلکی آپ کچھ یا JUDY کچھ یا بے آپ کچھ یا خی chemا کچھ بس روز کچھ موسیقا کچھ کچھ جھینگے طاقت کے لیے بہت مفید سمجھے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک جھینگے میں چار دیسی اینڈوں کے برابر طاقت حاصل ہوتی ہے سردیوں کے موسم میں مچھلی اور جھینگے غزائیت کی حصول کا ایک اہم اور سستہ ذریعہ ہے موسیٰ کالونی کی بازار میں مچھلی کی عوصت قیمت آج سن 2022 کے جولائی میں 300 روپے سے لے کے 400 روپے تک وصول کی جا رہی ہے باز مچھلیوں کی قیمت 800 سے 1000 روپے بھی ہے بلخصوص بڑے سائز کی ہیرہ اور پاپیٹس مچھلیاں مہنگے داموں خروقت ہوتی ہیں بھئیہ نامی مچھلی سستی اور عوامی مچھلی ہے جو 200 سے 600 روپے قلوے تک رہی ہو جاتے ہیں چاہتے ہیں اور یہ بڑی والی یہ گیرہ گوٹا لے یہ رو ہے پشتہ اور یہ ڈائی ساتھ آپ ہے یہ والا پتہ ہے یہ وائٹ پاپڑ یہ وائٹ پاپڑ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا دوپانداری ہے یہ لوگوں کو پتہ کہ چیز بھی اچھی مل جاتی ہے تازی مل جاتی ہے تو کافی لوگ کسی طرف آتے ہیں وہ بہت پرانی مارکیٹ ہی ہیں ہم پیدا بھی نہیں ہوا تا جب یہ مارکیٹ ہی اور ہم پیدا ہوئے ہی ہم موسا کالو نہیں یہ پیدا پرانی مارکیٹ ہی ہے سارے لوگ ادھر ہی آتے ہیں ہم تو پیدا بھی نہیں ہوا تا تب سے ہم ہمارے باگدارہ کے زمانے کی مارکیٹ ہی ہے پہلے جوپڑیاں ہوتی تھی تب یہ مارکیٹ ہی اب تو ماشاءاللہ بڑے بڑے بیلڈنگیں کھڑی ہو گئے تب سے یہ مارکیٹ ہی ہمارے پاس ہمارے پاس آپ کو سمندر کی مشلی اور دریہ کی مشلی دونوں مل جائے ہیں جیسے سمندر میں آپ کا دوتر ہیرہ مشکا پاپلیٹ چانگری سرمائی کالا پاپلیٹ گندیا ڈاٹی یہ ساری مشلی مل جائے ہیں اور میٹے پانی آپ کو زیادہ تر رو ملے گا سول ملے گا ملی ہے میٹے پانی کا سنگاڑا ہے ڈایا مچھی ہے یہ زیادہ تر روز استعمال کرتے ہیں میٹے پانی ملی ہے سنمائی ہے دوتور ہے رنگیا ہے برا مشکا ہے کون ہے شاہدہ پاپلیٹ شاہدہ 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 موسیقی